اگر آپ کسی کومپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کسی کومپیٹیٹیو خاص کر گورنمنٹ اگزام جیسے کی ریلوے، بینکنگ، سس سی، یو پی ایس سی یا کسی اور اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا آپ کو آگے پڑھائی نہیں کرنی تھی؟ اس لیے گورنمنٹ اگزام کی تیاری کرنے لگے؟ یا آپ کو کوئی پرائیوٹ جوب نہیں مل رہی تھی؟ اس لیے آپ گورنمنٹ اگزام کی تیاری کرنے لگے؟ یا آپ نے اپنے فرینڈ سرکل میں یا اپنے آس پڑھا اس کسی کو دیکھا کہ اس کی گورنمنٹ جوب ہو گئی ہے اس لیے آپ بھی تیاری کرنے لگے؟ یا آپ کے کسی دوست یا رشتدار نے یہ کہا کہ اس میں اچھا فیوچر ہے، لائف سیٹ ہو جائے گی اس لیے آپ تیاری کرنے لگے اگر آپ کا کارن ان میں سے کوئی ایک یا اسی طرح کا ہے تو سیلیکشن لینا آپ کی یہ بہت پٹھین ہوگا پر اگر آپ کا ایک سپنا ہے، آپ کا ایک لکش ہے آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہی آپ کی جیون کا ادیش ہے تو آپ کا سیلیکشن ضرور ہوگا آپ کے اندر ایک بھوک ہونی چاہیے آپ کے اندر ایک آگ جلنی چاہیے آپ کے اندر کی یہ آگ اور آپ کا سپنا آپ کو صبح جلدی اٹھائے گا ویشم پرستیتیوں میں آپ سے محنت کروائے گا اور آپ کو ایک دن آپ کے لکش تک پہنچائے گا کل بار ویکنسی صرف ہجار لوگوں کی ہوتی ہے اور فارم دس لاکھ کینڈیڈٹ بھرتے ہیں کل بچوں کے لیے یہ دی موٹیویٹیو ہوتا ہے وہ ہتاش ہو جاتے ہیں، نیراش ہو جاتے ہیں ایسے میں آپ کی سوچ یا آپ کا مائنسٹ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے اس کے پاس میرے سے زیادہ سویدھائیں ہو سکتی ہے لیکن وہ میرے سے زیادہ محنتی نہیں ہو سکتا مجھے بھلے ہی جلدی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہو مجھے بھلے ہی جلدی کچھ یاد نہ ہوتا ہو پر میرے پاس ایک چیز ہے جو میرے سے کوئی نہیں لے سکتا اور وہ ہے میری محنت میں دن رات محنت کروں گا اتنی محنت کروں گا اتنی محنت کروں گا کہ اگر این بھی کینڈیڈیٹ کا سیلیکشن ہوگا تو وہ میرا ہوگا